کورونا مہاماری سے لڑنے کے لیے شاسن پرشاسن دوارہ چلائے جا رہے جاگرکتہ ابھیان کا پرنام اب دھراتل پر دکھنے لگا ہے مہا سمند زلے میں بھی ٹیکہ کرن کے لیے چلائے جا رہے جاگرکتہ ابھیان کے کارن زلے کی تین گرام پنچائتوں اور چونتیس گاؤں میں شت پرتیشت ٹیکہ کرن ہو گیا ہے زلے کے ادھکاریوں نے بتایا کہ ٹیکہ لگوانے کے بعد گرامین خود ہی اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی جاگرک کر رہے ہیں ساتھ ہی ٹیکہ کرن کو لے کر پھیلی بھرانتیوں کو بھی دور کر رہے ہیں کشیتر میں میتانین، آنگنواری کارکرتہ، سواست کارکرتہ، سرپنچ اور سچیو سبھی کو ویکسینیشن کے لیے گرامینوں کو جاگرک کرنے کے ذمہ دارے دی گئی ہے اسی کا پرنام ہے کہ زلے کے ارجندہ، خسرو پالی اور جوگی ڈپا گرام پنچائتوں میں سبھی لوگوں کا ویکسینیشن کر دیا گیا ہے گرام پنچائت جوگی ڈپا آدیواسی باہولیہ ہونے کے بعد بھی یہاں کے سبھی لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں گاؤں کی میتانین ممتہ لہرے نے بتایا کہ شروع میں لوگ ٹیکہ لگوانے سے دور بھاگ رہے تھے لیکن ٹیکہ کرن سے ہونے والے فائدے بتانے کے بعد گرامین خود ہی ویکسین لگوانے کو تیار ہو گئے ڈپا آؤں کے پرچار پرسار کے کارن ہی یہاں پر شت پرتیشتی کا کرن سمبھ ہو سکا ہے ہمارے ہاں ایسے سر کی جتنا بھی ابھی ہمار میتانین آگن باری جو اپن پنچ ہے ایسے ہم اپن سب یورمین کے ناگ گھر گھر جا کے بولن کی پییکسین لگا لو کرونا سے وہی بچاؤ ہے وہیں مہا سمون زلے کے کلیکٹر دو من سنگھ نے کہا ہے کہ سو فیسدی ٹیکہ کرن کے پیچھے گرامینوں کی جاگرکتہ اور جن پرتیشتیوں اور پرشاسنک املے کا سہیوگ پرمک کارن رہا ہے کلیکنی ہے کہ مہا سمون زلے میں اب تک تین لاکھ انیس ازار پانچ سو بیانلیس لوگوں کا ٹیکہ کرن کیا جا چکا ہے اس میں پیتالیس سال سے عدی کمر کے لوگوں کا شت پرتیشت اور اٹھارہ سال سے عدی کمر کے انچاس ازار پانچ سو لوگوں کو ٹیکہ لگایا جا چکا ہے